سر ایک ایسی سوچ جہاں پر جو پنب چکی ہے میں سمجھتا ہوں وہ بہت الارمنگ ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کر رہے ہیں آپ جو آپ کو بھی کافر کہہ دے گی کل کوٹ کے وہ مجھے بھی کافر کہہ دے گی کل کوٹ کے اور پھر قتل کا فتحہ بھی جاری کر دے گی اس میں قصور کس کا ہے علی بنیادی طور پر دیکھیں یہ ایک پسماندہ اور پست ذہن جس کے لیے کروڈ اگر آپ دوان استعمال کریں تو دولے شاہ کے چوہے یہ بچارے موسٹ افارس جو پولیٹیشنز ہیں یہ کوئی سٹیٹمنٹ تو نہیں ہے سٹیٹمنٹ تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ تو شاید بھٹو بھی اس کیٹیگری میں نہیں آتا یہ مہمجیو قسم کے لوگ ہیں جن کے بڑے پیٹی مفادات ہوتے ہیں جن کی سارا فوکس اگلے الیکشن پہ ہوتا ہے تو ان کی وقات بسات کوئی نہیں یہ اپروچ ہی غلط ہے میں اور آپ اگر دشمن ہیں تو آپ کو مجھ سے اور مجھے آپ سے خیر کی تبقہ نہیں کرنی چاہیے اس میں تو بہترین اور آئیڈیل ترین صورتحال تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کو سیدھا کریں اور گھر کو سیدھا کرنے سے کیا مراد ہے کسی بھی ملک میں دو تین چار پانچ چیزیں ہوتی ہیں فیصلہ کون بنیادی بات ہوتی ہے کسی بھی قوم کا یا فرد کا ایٹیچوڈ اور بہیوئر ایٹیچوڈ اور بہیوئر یہ دو لفظ فیصلہ کون ہوتے ہیں قوموں کے عروج اور زوال میں نہ مذہب میٹر کرتا ہے نہ رنگ نہ نسل نہ ذات نہ کسی ملکی ایج کہ جی مصر بہت پرانا ہے اور ہندوستان کی تحصیب بڑی پرانی ہے اور میسپٹیمینز جو ہیں وہ اتنے ہزار سال پرانے ہیں کسی بھی قوم کا ایٹیچوڈ اور بہیوئر وہ ڈیٹیمن کرتا ہے کہ اس کا مقدر کیا ہوگا